حکم میں لکھا کہ آج یہ جو ہے ریفرنس کو داخل کیا گیا ہے ریجسٹرار کی پڑھ سال کے بعد اور ملزمان کو تیہیس تاریخ کے لیے بیس کو یہ آرڈر کر رہے ہیں تیہیس تاریخ کو ملزمان کے لیے طلب کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے تیہیس تاریخ کو شہباز خوصہ پیش ہوئے ہیں محترم عمران خان صاحب پیش ہوئے ہیں اور بجرہ بی بی کی جانب سے اور ساتھ ہی انہوں نے جو ہے اس کے بعد فرد جرم کی تاریخ دے دی آزا کہ ہم نے درخواست دی کہ جناب یہ نکول جو آپ نے پہلے تو چورانوے کی اپلیکیشن دی کہ جب سے پاکستان بنا ہے یہ منگوائیں ذرا کہ توشہ خانہ سے کتنے صدور نے کتنے بزراء آزم نے اور کتنے گوونرز یا دیگر اکابرین ہیں انہوں نے تحائف توشہ خانہ سے کون کون سے تحائف اور کس کس ملک کے تحائف جو ہے انہوں نے وہ اسی انداز سے لیں اور پھر ان کی فیملی نے کتنے اس میں سے لیں ان کے بچوں نے کتنے اس میں سے لیں اور وہ جو ہے اس کا تخمینہ لگانے کا کیا جو ہے ایک قانون اور ذابطہ اور رواد چلتا رہا ہے کہ کیا وہ پچیس فیصد دے کے لے جا سکتے ہیں پچاس فیصد دے کے لے جا سکتے ہیں کیونکہ یعنی سنتالیس سے لے کر اب پہلی مرتبہ پہلی مرتبہ کسی نے جو وزیر آزم نے توشہ خانہ سے کوئی گفٹ قانون اور ذابطے کے مطابق لیا ہے ان کو عمران خان کو تو آپ نے ملزم بنا دیا اور جو بقیہ ہے جو ماشاءاللہ بزراء آزم ہیں اور جو صدور ہیں اور جو دیگر اکابرین ہیں جو اتنے زیادہ طائف لیتے رہے ہیں کیا ان کے لیے کوئی دھورہ قانون ہے دھورہ میار ہے ان کے لیے کسی اور حضابطہ کے تحت جو ہے ان کے خلاف کاروائی ہے سر سے ہونی ہی نہیں ہے تو اس لیے وہ ہم نے دفعہ چورانوے کی جو سپریم کورٹ کی فیصلہ تھا جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اسی سال میں دیا تھا وہ ریپورٹڈ ہے دوہزار تئیس کے سپریم کورٹ منصوری ریویو جنرل میں وہ بھی ہم نے اس کا پیش کی نظیر اور اس میں بڑا بازے تھا کہ اگر کوئی ایسی درخواست ہوتی ہے تو اگر وہ عدالت سمجھتی ہے کہ یہ جو ہے چیزیں منگوانا یا کاغذات منگوانا یا دستہ وزات منگوانا یہ اس کیس کے متعلق بھی اثر اندازی ہو سکتی ہے تو ان کو فوراں ضرور منگوائے جائے تو وہ میں نے درخواست دی کہ اس کو جناب جسٹس جسٹس نہیں جج محمد بشیر صاحب کو پھر بھی میں نے انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کی کرتے پھر بھی انہوں نے تھما دیا ہمیں ریفرنس چلیں ریفرنس ہم نے لے لیا اس میں کوئی ایسی چیز انہوں نے نہیں لگائی ہوئی تھی پھر انہوں نے فرض جرم زور سے لگا دیا فرض جرم نہیں لگ سکتا جب تک کہ آپ کو نکول فرام نہ ہو اور جب تک یہ مدان لگتا ہے کہ چونکہ مارچ میں ان کی ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے ان سے یہ کام لینا مقصود تھا کہ یہ تم نے فیصلہ ضرور سزا کر کے جانا ہے تو بارگیف یہ جس طرح سے پھر میں نے ان کو تاریخ انجاج صاحب کو سنائی کہ روز ہر روز صبح سے لے کر شام تک ہمیں اس کیس میں بٹھایا جاتا ہے اور جیل کی جو ہے یخ پستہ عدالت میں جہاں ٹھٹر رہے ہوتے ہیں ہم اور اس حد تک کہ ہم بیمار تک ہو گئے ہیں اور خانسی نزلہ زکام جہانی نہیں چھوڑ رہی ہے تو اس کے باوجود جو ہے جج صاحب چلا رہے ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ ان کا فیصلے جب میں نے ڈویجن بینچ کا خود پڑا تو انہوں نے کہا یہ کیسے کر سکتے ہیں اس لیے کہ یہ جو ضابطہ انہوں نے تیار اس کیس میں دیا جو اس کیس میں قانون دیا اس میں یہ تھا کہ تین سو باون تھری فیفٹی ٹو ذابطہ فوجداری جو ہے سی آر پی سی اس کے تحت عدالت تائین کرتی ہے یا میجسٹیٹ تائین کرتا ہے کہ کیا ملزم کو خطرہ ہے گواہوں کو خطرہ ہے عدالت کو خطرہ ہے پروسیکیوشن کو خطرہ ہے کس چیز کی لیے جو ہے اس کو جیل ٹرائل کرنا جو ہے ضروری سمجھتے ہیں تو وہ عدالت اس چیز کا تائین کر کے عدالت کی طرف سے استعدا جاتی ہے وفا کی حکومت کو یا صوبائی جس طرح کا بھی کیس ہو وہ عدالت استعدا کرتی ہے اور پھر انٹیئر منسٹری جو ہے اس پر اپنا غور و خوض کے بعد اگر جیل ٹرائل مقصود ہو تو کرنا کا نوٹفیکیشن یا حکم ہو سکتا ہے اس میں بھی آئی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر بھی اوپن ٹرائل ہوگا کھلا ٹرائل ہوگا اس میں رسائی ہوگی ملزم کو اس کے رشتہ داروں کو اس کے وقلاء کو عام پبلک کو میڈیا کو اوپن کورٹ کا مقصد جو ہے کھلے عام ہوگی کیونکہ انصاف نہ صرف کیا جانا چاہیے بلکہ ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے تو یہ ایک بنیادی حصول ہے جس پر انہوں نے پہلے فیصلہ دیا تھا اور آج انہوں نے کہا کہ میں نے کہا جناب ماشاءاللہ آپ کی یہ جو انٹیئر منسٹری ہے یا لوہ منسٹری ہے انہوں نے آپ کے فیصلے کو پڑھنے تک گوارہ نہیں کیا پڑھنا بھی گوارہ نہیں کیا کاش کہ یہ پڑھ لیتے اس لیے کہ اس میں یعنی جیل ٹرائل کا نوٹیفکیشن پہلے کر دیا ہے ایک مہینے کے بعد عدالت میں ریفرنس جا رہا ہے تو عدالت کی طرف سے تو کوئی استعداد کی ہی نہیں گئی ہے سیرے سے کہ یہ جو ہے کیس جو ہے اس کو بابجو فلا 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 کے اس کو جیل ٹرائل کیا جائے یہ اس کا اوپن ٹرائل یعنی عام عدالت میں ٹرائل ممکن نہیں ہے تو انہوں نے کہا میں نے کہا جناب یہ دیکھ لیں آپ کے یہ فیصلے میں بڑا واضح طور پر منذبت کیا گیا ہے جس کا شارٹ آرڈر انہوں نے گیارہ کو دیا تھا اور اکیس کو جو ہے وہ ڈیٹیل ججمنٹ بھی آ گئی تھی وہ ہم نے لگائی بھی تھی ساتھ تو ان کے اس کے پڑھنے کے بعد انہوں نے یہی کہا کہ بحث ہماری ہو گئی بھی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس کو آرڈرز کے لیے اور دوسری بات ایک اس میں یہ بھی تھی کہ محترم بشیر صاحب کا انیس سو اکیس کا سوری بیس اکیس کا ان کا ایک نوڈیفیکیشن کیا گیا تھا صدر پاکستان کی جانب سے ان کو آہ کاؤنٹیبلیٹی کوٹ کا جاج آن ڈیپورٹیشن لیا گیا تھا آن ڈیپورٹیشن بیس اکیس تھے اور اس آرڈر میں یہ لکھا گیا تھا کہ یہ یا تین سال کے لیے یا سوپر انویشن یعنی ریٹائرمنٹ جو بھی پہلے آئے تو موصوف ریٹائر ہو رہے ہیں مارچ بیس چوبیس میں مارچ بیس چوبیس میں تو غالب وفاقی حکومت میں یا جو بھی ماشاءاللہ اکابرین وقت ہیں جو چاہتے ہیں کہ عمران خان کو جلدی جلدی جو ہے سزائیں کی جائیں عمران خان کو جلدی جلدی جو ہے اس سیاست کے افق سے جو ہے وہ منہدم کیا جائے اور ان کی پارٹی کو جس طرح سے تتر بتر کر کے بکھیر دیا گیا ہے تو غوسی کے لڈنن پلان کی جو ہے جو اس کی تکمیل اور ترسیل میں اس کا یہ بھی شاید مقصود تھا کہ ان سے یہ کام لینا ہے تو میں نے یہ بھی عرض کیا کہ جناب ان کی تائیناتی یہ بائیس میں دوہزار بائیس میں قانون یہ بدل گیا اور پانچ اے جو نیب آڈننس میں آیا جس کا اطلاق تیچھے سے کیا گیا اس میں وفاقی حکومت جو ہے تائینات کر سکتی ہے اور وفاقی حکومت مستویہ امپیکس کے کیس میں سپریم کورٹ اس کی تعریف کر چکی کہ اس میں کابینہ اور پرائیم منسٹر ہوگا تو کابینہ اور پرائیم منسٹر نے موصوف کی کبھی تائیناتی کا کوئی نوٹیفیکیشن کوئی حکومت جاری نہیں کیا اور وہ سپرسیڈ کر جاتا ہے صدر کے اس نوٹیفیکیشن کو اس لیے ان کی تائیناتی بھی غیر آئی نہیں اور غیر قانون نہیں ہے اس لیے وہ جو بھی کر رہے ہیں سمات وہ قانون کے مطابق نہ ہے اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ بھی اس لائق اور اس قابل نہیں ہے وہ حضف کیا جائے وہ سارا تو بحث سننے کے بعد باہر کے ابھی دیکھیں فیصلہ انشاءاللہ سنانسا جس طرح حالات کو اگر دیکھا جائے تو خان صاحب جیل کے اندر ہی ہوں گے الیکشن میں سر الیکشن جب ہو جائے تو اس کے بعد کتنے عرصے تک خان صاحب جیل کے اندر رہیں گے کیا لگ رہے آپ کو میرا نہیں خیال کہ الیکشن تک اندر رہیں گے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں الیکشن سے پہلے ہی خان صاحب باہر آ جائیں گے ہم نے استضاع سپریم کورٹ میں کی ہے جو میں نے کنوکشن جو توشہ خانے کے پہلے کیس میں جو الیکشن ڈسٹرک الیکشن کمیشنر جو اسلام آباد کی استغاسے پر کمپلینٹ پر جو ان کو تین سال سزا ہوئی تھی سزا موتل کر دی گئی تھی کنوکشن سیون رہ گئی تھی تو میں نے اس میں سپریم کورٹ سے استضاع نالش کر رکھی ہے اور کل میں نے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کی بینچ میں میں نے استضاع کی کہ اس کو لگایا جائے کیونکہ اس سے خان صاحب کا جو ہے یہ سیاسی سفر جو ہے وہ کافی اس میں رکاوٹ آ رہی ہے انشاءاللہ وہ ہو جائے گی تو توشہ خانہ اور القادر میں میں نے اسلام آباد آئی کورٹ میں بیل کر رکھی ہے مجھے امید کبھی واسق امید ہے کہ انشاءاللہ الیکشن سے پہلے خان صاحب باہر آ جائیں گے اور جس دن خان باہر آیا یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنا ٹائگر ٹائگرسز پاکستان کی عوام ہیں جس والہانہ محبت اور جذبے کے ساتھ باہر نکلیں گی اور الیکشن میں جا کر ووٹ دیں گی آپ کی سوچ ہے اچھا خوصہ صاحب بتائیے گا کہ اس وقت بھی علیم خان کے آہ جو کے مخالف کینڈیٹ تھا وہ ویڈرا کر گیا کل جنگیر خان کے آہ ویڈرا کر گیا اگر آپ کی کینڈیٹ الیکشن بھی جیت جاتے ہیں تو آپ کور اپ کیسے کریں گے لوگ تو ان کو پکڑ دے کے لیے جہادوں کو ٹاکی شاکی لگا کے بیٹھے ہیں وہ بڑی اچھی بات ہے کریں یار مجھے بھی کوئی سہر کروا دیں لفٹ کی سہر کراتے ہیں کوئی جہاد کی سہر کروا ہے نا تو بات بھی بنتی ہے دیکھیں جو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سامتا ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی باغی نہیں ہوگا وہ نہیں جائے گا تین دن کے اندر منتخب ہونے کے تین دن کے اندر اس نے پاکستان تحریک انصاف کو شامل ہونا ہے اور ہونا پڑے گا جب وہ شامل ہو جاتا ہے تو پھر اس کو لے بھی جائیں تو اس کو استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ ووٹ تو کسی اور کے حق میں وہ دے نہیں سکتا ہے پارٹی کی خلاف وردی تو کر نہیں سکتا ہے تو وہ اپنی سیٹ سے بھی جائے گا اور ووٹ کاؤنٹ بھی نہیں ہوگا سو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا خطرہ منتخب ہونے کے بعد ہے یار یہ مجھے عدالتوں سے میں بھی امیدوار ہوں میرا نشان کے ہے کے فور خان کے فور خوصہ کے فور کینگ کے فور کے ٹو اور کے فور کیا جو عثمانی سلطنت کا جو ہے پاکستان اسلامی سلطنت کا جو ایک شاہکار ہے مسلمانوں کے لیے ایک ایک قائد قبیلہ آپ اس کو وہ ڈرامے کو کیا کہا ہے ارتوگل 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 غازی کا اور پھر عثمان کا اس کا بیٹے کا تسلسل ہے تو یہ کے ایک بہت طاقتور جو ہے سمبل ہے جو میں خود لڑنے جا رہا ہوں لیکن یہاں عدالتیں جان چھوڑیں گی تو پھر ہی ہے نا لیکن میرے لیے چلیں کسی کو جورت ہے تجھ کریں کریں یہ بھی کریں یہ بھی کر دیکھیں یار میرے بیٹے کو اندر کیا مجھ پر گولیاں چلائیں مجھے لفٹ کی سیریں کروائیں انہوں نے میرے اوپر کونسی رہیت کر رکھی ہے بھائی مکمل کر چکا ہے اور دوسری طرف سینٹ میں پہ در پہ کرادادیں منظور ہو رہی ہیں کہ الیکشن ملتوی کیا جائے تو الیکشن ہوتا ہے نظر آ رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں آئی ایم ایف اور دنیا میں آپ کو بند ہو جائے گی آپ کی معیشت چوک ہو جائے گی سو اس لیے الیکشن ہر قیمت پر ہوگا اور یہ اس سے وہ یار قراردادوں کی کوئی دھیلے کی بکت نہیں ہے ان قراردادوں کی لیکن دوسری بات یہ ہے اس سے زیادہ ان کو سازگار ماحول کیا ہو سکتا ہے کہ پارٹی کو تتر بتر کر کے اوہ بھائی ہم نے تو ایک نشان مانگا تھا بلے کا تم نے تو سارا جہیز دے دیا ہے ہمیں یہ اس طرح سے وہ کنفیوزن کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے ووٹر اور ورکر اور محبت کرنے والا ٹائگر اور ٹائگرسز جو ہے وہ شاید اس سے دور رہیں گے یا وہ نہیں فیصلہ کر پائیں گے آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ فیصلہ بھی ہوگا الیکشن بھی ہوگا جی آپ کا سوال نہیں نہیں کوئی ایسا الیکشن اختلاف نہیں ہے دیکھیں ہر پارٹی میں دیکھیں آپ جو کارکون ہوتا ہے یا جو ایک ان کا ہوتا ہے بیچ میں تو ان کے درمیان آپس میں نوک جونک چلتی رہتی ہے لیکن ہمارا لیڈر ایک ہی ہے عمران خان اور عمران خان پر کسی کا کوئی جو نہ اختلاف ہے نہ اس میں کوئی تفاوت ہے سو یہ ہوتا رہتا ہے وہ ذرا مربت صاحب جذباتی ہیں جو شیلے ہیں نوجوان ہیں ان کا ایک اپنا دبنگ انداز ہے عمران خان ذرا ٹھنڈے ہیں میری طرح وہ ذرا میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں وہ ذرا مقبولیت عوام میں زیادہ ہوگی ہے تو جو آپ کی پارٹی کے باقی لوگ ہے وہ اسے گوزتا تو نہیں ہے وہ تو دیکھیں مقبولیت کس کی زیادہ ہے ایک خان ہی کی ہے ہمارے ہاں باقی مقبولیت تو ٹھیک ہے آہ ہو سکتی ہے لیکن ایسی کوئی جیلسی والا ایلمنٹ نہیں ہوتا ہے ہر کوئی سیاسوت میں چاہتا ہے اوپر جانا ہر کوئی سیاسوت میں چاہتا ہے میں مقبول ہوں اس مقبولیت کی تو کوئی ایسی قباط نہیں ہے سر بڑے بڑے رہنماز جس آپ چلا ہوگے یہی میرے لیے کیمپین ہوگی اور باقی رہا ہے ان باتوں کا ان کا تو میں آپ کو سنا دوں کہ یہ صرف عمران خان بیشنگ پر ہی ان کا شروع ہوتا ہے اور وہی پر ان کا آہ اختلاف ہوتا ہے ہمیں یہ پتہ نہیں کیا کیا پی ٹی آئی والوں کو کہتے ہیں تو وہ مجھے ایک یاد آیا کہ پرانے زمانے میں ہمارے زمانے میں بھی سمجھ لیں کہ جو تکڑا ذمیدار ہوتا تھا نا تو مراسی کو پیسے دے کے وہ بھیجتا تھا کہ جاؤ ایٹس گیر جا کے ڈھول بجا کے کہو جی بڑا جابر ہے بڑا ظالم ہے تو ٹیک آ بنتا تھا اس کا تو ہمیں تو مفس کے مراسی ملے ہوئے ہیں یار جو لگے ہمارا ٹیک آ بنانے تو اس لیے ہاتھ ایک کیمپین ہو رہی ہے میں میں کل میں نا 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 آپ کی تو میں نے تعریف کی ہے کہ آپ ہماری کیمپین کر رہے ہو اور میں نے ان کو کہا ہے جو سیاسی مخالف ہیں تم نے سنا نہیں پھر ہے میں نے کہا ہے آپ ہماری کیمپین کر رہے ہو یہ جو بیسے جمالا چلا رہے اب بھی ہوں اب بھی ہوں اب بھی ہوں اور انشاءاللہ ہم آپ کے لیے یہ چیز ہم بلکل سبریم کورٹ میں ہم نے پیٹیشن کر رکھی ہے وہ خان صاحب نے کل بھی کہا تھا کہ اس کو لگوا ہو ہم اس میں ارلی ہیرنگ کی درخواست دے رہے ہیں اور اس میں ہم یہ انشور کروائیں گے دیکھیں اگر برات بے موسیقی